عیدے قربہ گزر گئی سبزیاں اور مسالہ جات پھر بھی مہنگے داموں فروخت ہو رہے ہیں ادرک نو سو لیسن چار سو پچاس روپے کلو تک فروخت ہونے لگا ہے شہری سبزیوں اور مسالہ جات کی بڑھتی ہوئی قیمتوں پر تلملا اٹھے ہیں کہتے ہیں آمدنی کے مقابلے میں مہنگائی زیادہ ہونے سے گزارا مشکل ہو چکا ہے مزید جانتے ہیں ہمارے نوائندے زین علی سے جی زین اپڈیٹ کیجئے سارفین کو کن مشکلات کا سامنا ہے جب الکل مہنگائی جو ہے وہ رکنے کا نام نہیں لے رہی اور بڑھتی چلی جا رہی ہے سرکاری ڈیٹ اس کے مطابق آج بھی تین سبزیاں جو ہیں وہ مزید مہنگی کر دی گئی ہیں اگر بات کی جائے پیاس کی تو پیاس کی جو سرکاری قیمت ہے وہ پچپن روپے کلو مقرر کی گئی ہے لیکن مارکٹ میں یہی پیاس جو ہے وہ نوی روپے فیکلو تک بیچا جا رہا ہے ٹماتر بھی اسی طرح سے ساٹھ روپے فیکلو قیمت مقرر کی گئی ہے لیکن مارکٹ میں نوی روپے فیکلو تک بیچا جا رہا ہے اگر بات کی جائے لسن کی تو لسن کی جو سرکاری قیمت ہے وہ تین سو روپے فیکلو مقرر کی گئی ہے لیکن مارکٹ میں یہی جو لسن ہے وہ چار سو روپے فیکلو تک بیچا جا رہا ہے ادرک کی جو سرکاری قیمت ہے وہ آٹھ سو روپے فیکلو مقرر کی گئی ہے لیکن مارکٹ میں یہی جو ادرک ہے وہ نو await فیک لو تک کا بیچا جا رہا ہے اسی طریقے سے اگر بات کی جائے آلو کی تو آلو کی جو سرکاری قیمت ہے وہ ساٹھ روپے فیک لو مقرر کی گیا لیکن مارکٹ میں یہی آلو جو ہے وہ سو روپے فیک لو تک کا بیچا جا رہا ہے اسی طرح سے جو بھل ہیں بھل تو غریب کی پہنچ سے پہلے ہی دور تھے اب وہ مزید جو ہے وہ مہنگی کر دی گئی ہیں اگر سیب کی بات کی جائے تو سیب کالا کولو کی جو سرکاری قیمت ہے اسے وہ تین سو پنتالیس روپے مقرر کی گئی ہے لیکن مارکٹ میں یہی سیب چار سو ستر روپے تک کا فروک کیا جا رہا ہے اگر بات کی جائے کیلے کی تو کیلے کی جو سرکاری قیمت ہے وہ ایک سو پچاس روپے فی کلو مقرر کی گئی ہے لیکن مارکٹ میں یہی جو کیلہ ہے وہ دو سو ساٹھ روپے فی درجن چکدو ہے وہ فروک کیا جا رہا ہے مزید ایک شہری سے ہی جانتے ہیں ان سے ہی بات کرتے ہیں سر آپ بتائیے گا سبزی مہنگی پھل مہنگے چکن مہنگا ہر چیز مہنگی غریب کی پہنچ سے ہر چیز زور ہو گئی ہے کھائیں گے کیا میں تقریباً بیس پچیس ہزار پیا کماتا ہوں ٹھیک ہے نا اور میرے گھر کا جتنا بھی خرچہ نا پچاس ہزار سے اوپر ہے آپ مجھے یہ بتائیں کہ میں پچاس ہزار کہاں سے لاؤں بیس پچیس ہزار پیا کمانے والا ہوں تو میں کہاں سے پچاس ہزار ہوں ابھی یہ میں مرگی لینے آیا تھا ساڑھے پانچ سو روپے کلو پر کیجی تھا ٹھیک ہے نا اور آج میں بتا کرنا ہے ساڑھے آٹھ سو روپے پر کیجی دے رہے ہیں بتائیں ہم کیا کریں ان کا بھی آپ نے بات سنی کہتے ہیں کہ اتنی آمدنی نہیں ہے جتنی مہنگائی جو ہے وہ بڑھ گئی ہے کہ گزارہ جو ہے وہ مشکل ہوتا جا رہا ہے اگر بات کی جائے برائلر کی تو برائلر کی جو کیمت برائلر آج مارکٹ میں ہے وہ چھ سو سٹھ سٹھ روپے فی کلو تک جب وہ بیچا جا رہا ہے تو جبکہ آپ کو بتاتا چلوں کہ جو برائلر گوش ہے وہ گزشتہ دو دنوں تک جو ہزار روپے فی کلو تک جو وہ بیچا گیا ہے اگر اسی طرح سے انڈوں کی بات کیجئے تو انڈوں کی جو کیمت ہے وہ دو سو پینتیس روپے فی درجن جو ہے وہ مقرر کی گئی ہے اور مارکٹ میں جو ایک انڈا ہے وہ بیس روپے تک کا جو ہے وہ فروخت کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے زین بہت شکریہ